اسلام علیکم فرینڈز خیزر مصطفحان نام ہم آج کے لئے ہم سکتے ہیں ہم کس طرح سے ڈیٹا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جو لکم فیلڈ ہو جاتے ہیں اس سے ہم ڈیٹا انٹری ہماری بہت ایزی ہو جاتے ہیں اور یہ جو یوز ہوتی ہے یہ کارم کی فیلڈ کے اوپر یوز ہوتی ہے لکم فیلڈ اور can be used in non-key fields to assist user entry نان کی فیلڈ کے اوپر بھی ہم لگا سکتے ہیں اور دوسری فیلڈ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اس کا ایک practical example کرتے ہیں یہ دو ٹیبل بنے ہوئے ان کو میں close کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ ایک میں ٹیبل بناتا ہوں ڈیپارڈمنٹ کا ٹیبل ڈیپارڈمنٹ کا ٹیبل ڈیپٹ ڈرسکور نمبر اور یہاں پر نمبر کر دیتا ہوں میں ڈیپارڈمنٹ نیم ہوگا اور ٹیکسٹ ہوگا یہ اس کی data type location کے کہاں پر یہ located ہے اس کو میں save کر دیتا ہوں اور اس کو ڈیپی ٹی ڈرسکور یہ table ہوگیا میرا ٹیک ہوں primary کی مانگ رہے ہیں ابھی میں اس کو set نہیں کرتا یہ ہوگا primary key set کر دی میں نے دوسرا table clear کرتے ہیں اور یہاں پر ہوگا یہ imply کا table ٹیک ہو گیا imply ڈیو ہوتا ہے ہمارے پاس جو کہ نمبر کی فارمیٹ میں ہوگا ڈیو ہوتا ہے ڈیو ہوتا ہے شار ٹیکسٹ اور اس کا ڈیو ہوتا ہے شار ٹیکسٹ اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سالری جو کیا ہوتا ہے کرنسی کر دیں اور کیا ہوتا ہے department number یہاں سے دیکھئے میں کیا کرتا ہوں ڈیو پی ٹی ڈرسکور number ٹیک جہاں پر جو میں نے table create کیا تھا اس میں کوئی data نہیں کیا ابھی تک ہم نے جس کی وجہ سے مجھے ڈیپارٹ میں نمبر سپوس ٹین ہے میرے پاس اور ایک آنٹس لوگیشن لاہور ٹوینٹی فینانس یہ امبان میں ہے اور یہ ترٹی ایچار یہ ہے جی انڈیا میں فورٹی اس کو ہم کیا کہہ دے جی اور کونسا ہوتا ہے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہاں کر دیں جی یہ ہے ڈیو اے میں ٹھیک ہو گیا ہے ایک اور بھی ہم ڈیپارٹمنٹ میں بنا دیتے ہیں جو کہ ہے customer crm اور یہ ہے ہمارا کام پر ڈیو اے میں اتنا کرنے کے بعد یہاں پر جو کام کرنا ہے ہم نے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ کے ذریعہ ہم ڈیٹا کو کس طریقہ ایک ٹیٹ کر دیں تو وزر کے اوپر میں نے کلک کیا یہاں پر ہے کہ دیکھئے لکھا ہوا ہے کہ ڈیو اے میں ڈیو اے خسر پproduction آر کیوری ٹھیک ہے نا کیوری کو چھوڑ دیں ابھی ہم دوسری ٹیبل سے ہی ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے کونسے ٹیبل سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے بھائی تو تھا ڈپارڈمنٹ کا ٹیبل تھا یہ ٹیبل تھا نیکسٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ تین فیڈز ہیں آپ کو کیا چاہیے مجھے دوسرے ڈپارڈمنٹ نمبر جائیے تو میں نے ڈپارڈمنٹ نمبر کو سیلیکٹیڈز کے پوزیشن میں لے آیا نیکسٹ کرتا ہوں اسینڈنے کو یا ڈیسینڈنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا نیکسٹ آ جائیں آپ تو دیکھیں اس نے اوٹومیٹک لی وہی ویلیوز ایکسٹریکٹ کر لی ہی اس کو لیول پوچھ رہا ہے کہ لیول کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے کر دیا ہے اور فینش کا بٹن ہم نے پریس کر دیا ہے اب اس کو ہم نے سیو کرنا ہے تو یہ ایمپلائی کا ٹیبل تھا ایمپلائی انڈر سکوٹ ٹیبل ٹیبل یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بھی ہم کیا کر دیتے ہیں پریمک کی سیلیکٹ کر دو یا لگا دو ٹھیک ہو گیا تو یہ اب میرے پاس آ گیا تو دیکھیں ایمپلائی اور سیلری اس کے ہم کرتے ہیں اب ڈپارٹمنٹ نمبر دیکھئے ڈپارٹمنٹ نمبر یہاں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سایتے ہیں یہ کونچے ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو ٹو رکھ دیں تو بیسکل ہوتا کیا ہے کہ جو ڈراب ڈاون مینو آتا ہے ہمارے پاس یہ جو ڈراب ڈاون مینو آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ لوک اپ دیکھیں میرے لئے ڈیٹا انٹری بیل کو لیزی ہو گیا میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیسے مطلب کیا آتا ہے یہ ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تینکس فار واشنگ